بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ناظرین میں ہوں حکم محمد احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہیڈیٹیوز آج کی سٹیوڈے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی خواتین جن کا حمل ٹھہرتا نہیں ہے یا وہ والی خواتین جن کا حمل بار بار ضائع ہو رہا ہوتا ہے جب وہ یہی کہتی ہیں کہ سر میرا حمل جو ہے وہ تین ماہ کے بعد ضائع ہو گیا یا کچھ خواتین ایسی کہتی ہیں کہ سر میری پریگننسی جو تھی وہ دس دن کی تھی لیکن میرا جو حمل ہے وہ ضائع ہو گیا آج کی سٹیوڈے میں ہم پروپرلی یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ایسی کونسی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا آپ کا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے ہماری دل جوئی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں کہ جب آپ پریگننسی کی پلاننگ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں یہی سمجھا ہے اپنی نالج کے اکورڈنگ آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ جب بھی پریگننسی پلان کرو ایک پروپر طریقے سے پلان کرو آپ سٹارٹنگ سے لے کر پیریڈ کے فرسٹ ڈے سے لے کر پیریڈ کے اٹھائیس میں یا تیس میں دی جتنی آپ کی سائیکل بنتی ہے تب تک اس کو سمجھو تاکہ آپ پروپرلی پریگننسی کو پلان کر سکو سب سے پہلے جب آپ کو پیریڈ آ جاتے ہیں تو پیریڈ کے بعد آپ کا جو اگلا فریم ہوتا ہے وہ اوولیشن کا فریم ہوتا ہے وہ نیکسٹ آپ کا ہوتا ہے فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن کے بعد آپ کا امپلانٹیشن امپلانٹیشن جو سکسیسفل ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کے پیریڈ کے لاس دنوں میں ہو جاتی جب آپ کو پیریڈ آنے والے ہوتے ہیں جب آپ کا ایک ویک بچتا ہے اس میں جو آپ کو میں مین چیس سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے یہ ہارمون جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد اس میں پریگننسی کی سکت آتی ہے تب یہ ہارمون پیدا ہو جاتا ہے اس کا بیسک طور پر اندر کے جو تمام کے تمام اجزاء ہے تمام کے تمام ہارمونز کو بند کرنا جو کی پریگننسی کو خراب کرتے ہیں یا نیکس پریگننسی کو پلان کرنے کے لیے جب اب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو تو یہ ہارمون جو ہوتا ہے ان تمام ہارمونز کو روکتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پریگننسی والے ہارمون یعنی کہ پروگیسٹیرون کی بات کر رہا ہوں پروگیسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو انڈے دانیوں کو کلوز کر دیتا ہے انڈے دانیوں کو بند کر دیتا ہے جو دو مین ہارمونز ہوتے ہیں ان کو روک دیتا ہے کہ آپ رک جاؤ آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے انڈے کا اخراج کروا دیا میرا کام شروع ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک اور ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہے اکسیٹوسن یہ آپ کی بچے دانی کو مومنٹ دیتا ہے حرکت کرواتا ہے جب آپ پریگننسی کے لیے پلان کرتے ہو آپ کو جو باہر والا جینیٹیلیا ہوتا ہے جس کو ہم وجائنہ بولتے ہیں یہ وجائنہ سے جب آپ کا مواد داخل ہوتا ہے پریگننسی کو پلان کرنے کے لیے تو یہ جو آرگنز ہوتے ہیں یہ جو آپ کا مواد ہوتا ہے اس مواد کو سکھ کرنے میں مدد دیتا ہے اس کا نام ہے اکسیٹوسن لیکن جب آپ کی پریگننسی پلان ہو جاتی ہے آپ کی پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب آپ کا پروگیسٹیرون کا لیون نیچے گرتا ہے تو یہ جو دوسرے ہارمون ہوتے ہیں یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کی بچے دانے کی مومنٹ شروع ہوگی تو یہ مواد اوپر کی طرف جائے گا اس کے بعد جب آپ کی فرٹیلیزیشن ہو جائے گی فرٹیلیزیشن کے بعد نیکسٹ مرلہ ایمپلانٹیشن کا ہو جاتا ہے ایمپلانٹیشن ہونا یا بچے کو نیوٹیشن دینا یہ جو آپ کو مہواری آتی ہے یہ مہواری جب آپ کی بند ہو جاتی ہے پریگننسی ٹھہر جاتی ہے تو یہ جو بلڈ ہوتا ہے پیرڈ کا بلڈ یہ ایک نیوٹیشن کا کام کرتا ہے جو کہ بیبی کی گروت میں مدد ملتی ہے اس بلڈ کے ذریعے تو یہ جو تمام کا تمام نظام ہوتا ہے یہ آپ کا پروجیسٹیرون کرواتا ہے لیکن جب پروجیسٹیرون کا لیول نیچے گر جاتا ہے تو یہ جو دوسرا ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم آکسیٹوسن بولتے ہیں یہ بار بار حرکت کرتا ہے حرکت کرنے کی وجہ سے جو آپ کی ایمپلانٹیشن ہوئی ہوتی ہے یہ ایمپلانٹیشن جو ہوتی ہے فیلیر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کا حمل جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یہ جو فیلیر ہوتا ہے یہ آپ کا تھرڈ منت میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا فورت منت میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو پروجیسٹیرون کا لیول ہے وہ ایک متوازن حل تک کر رہنا چاہیے یہ گرنا نہیں چاہیے جب آپ کی پریگننسیز آیا ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیسٹیرون کا لیول نیچے ہی گر جاتا ہے یا جن کا لیول پہلے ہی نیچے رہتا ہے ان کو حمل ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو پہلی بات تو حمل ہوتا ہی نہیں ہے اگر پروجیسٹیرون کا لیول نیچے ہو تو اگر حمل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پروجیسٹیرون کا لیول نیچے گر جائے تو تب بھی آپ کا حمل زائع ہو جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اکورڈنگ آپ نے نیچے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے سبسکرابر سب خیلیے سے ہوں گے تھانکس و واشنگ احمد ایل ٹیپس و السلام